الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان کا چاند دیکھ کر صرف ایک تصویر کر لیں نصیب و تقدیر بدل جائے گی دولت بارش کی طرح برسے گی ناظرین کرام ماہی شابان بہت ہی بابرکات اور فضیلت والا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی بخشش والی گھڑی ہے ہر گھڑی عطا کرنے والی گھڑی ہے اس مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے نصیب لکھا جاتا ہے اس مہینے میں مرموت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے ماہ شابان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے جو کوئی بھی اس ماہ مبارک کی تعظیم کرتا ہے اس مہینے میں جو عمل کرتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے جو لوگ غربت اور تنگی کا شکار ہیں فاقوں کا شکار ہیں ان کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں وہ بے رزگاری اور معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ آج ماہ شابان کا چاندے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رزق کے اسواب پیدا کر دے گا اللہ پاک انہیں کروڑ پتی بنا دے گا ان کا بچہ بچہ امیر و کبیر بنا دے گا جو لوگ پریشان حال ہیں ویماریوں کا شکار ہیں گھرے لوگ الجنوں کا شکار ہیں وہ ہماری بہنیں جو بھیر بے اولاد ہیں بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں جو بیٹی یا بیٹے کی خواہش مند ہیں تو وہ آج شابان کا چاندے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا کیونکہ شابان کا مہینہ ہے ہی عطا کرنے والا مہینہ تو اس و ماہ مبارک میں اللہ سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروالیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالی شابان کی پندروی رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے پاسو قبیل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنگاروں کو بخش دیتا ہے تو ناظرین کرام اس ماہ مبارک میں خوب دوبہ و استغفار کریں اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کسرت کے ساتھ رود پاک پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے تو کسرت کے ساتھ رود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو پورا کروالیں ناظرین کرام آج کا وظیفہ اتنا بابرکت ہے کہ آپ جس مقصد کے لئے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پورا فرمائیں گے آپ نے اس وظیفہ کو شابان المعظم کا چاند دے کر کرنا ہے آپ جیسے ہی شابان کا چاند دیکھیں تو اس عمل کو کریں اگر آپ اس رات میں اس عمل کو نہیں کر سکتے یا کم شابان کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آج کا وظیفہ اللہ پاک کے تین اسمائے مبارکہ پر مشتمل ہے اور وہ اسمائے مبارکہ ہیں تو ناظرین کرام جیسے ہی آپ نے شابان کا چاند دیکھ لینا ہے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد آپ نے کوئی سابی درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی اور چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کر لینی ہے جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے یا اللہ ہو یا رحمانوں یا کریموں کا ورد اپنی زبان پر جاری کر دینا ہے جب آپ اللہ پاک کو اس کے ذاتی نام یا اللہ ہو سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی حاجت کو اپنی مراد کو بھی ساتھ ساتھ مانتے رہنا ہے آپ جیسے ہی یا اللہ ہو یا اللہ ہو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ جس حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے اور آپ جا آؤ جب آپ یا رحمان ہو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پر رحمت کی بارش کر دیں گے اگر آپ رزق کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے مال و دولت کے لیے کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق پر آپ کے مال و دولت پر رحمت برسا دیں گے اور آپ پر دولت بارش کی طرح برسے گی اگر آپ یا رحمان ہو کسی حاجت کے لیے پڑھیں گے کسی مقصد کے لیے پڑھیں گے کسی پریشانی کے لیے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے کرم فرمائیں گے اور جب آپ یا کریموں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پر کرم فرما دیں گے آپ پر نظر کرم فرمائیں گے اور جس بندے پر اللہ پاک نظر کرم فرما دے تو اس کے تو وارے نہارے ہو جاتے ہیں اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے اس کی ہر مانگی گئی مراد مو سے نکلنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا کریموں کو سو مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پر ایسا کرم برسائیں گے ایسا رحم کریں گے ایسے نظر کرم فرمائیں گے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سمر جائیں گے آپ جس پریشانی میں مقتلا ہوں گے اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے اللہ پاک آپ پر رزقی بارش فرما دیں گے آپ کو ایسا روزگار عطا فرمائیں گے جس میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں توجہ کے ساتھ کریں یہ نہیں کہ آپ کا دل کہیں اور ہو اور زبان پر صرف یہ الفاظ جاری ہوں تو آپ نے اس عمل کو نہایت یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرنا ہے اور اول و آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لئے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو پورا فرما دیں گے بہت ہی خودصورت عمل ہے خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکے اسی کے ساتھ اگلے وظیفہ تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی